اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے اسامہ ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں سیم ٹی وی اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹفکیشن بیل کو پریس کر لیں تو دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ ٹائٹینک بحری جہاز جو کہ انیس سو بارہ میں چودہ اور پندرہ اپریل کی درمیانی شبک اس مندر میں ڈوب گیا تھا اس کے متعلق اس جہاز کے مالک نے کیا دعویٰ کیا تھا اگر نہیں معلوم تو اس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا یہ ایک مشہور برطانوی مسافر بحری جہاز تھا جو اپنے پہلے ہی سفر کے دوران ایک برکانی تودے سے ٹکرا کر ڈوب گیا تھا اس حادثے میں ہلاک ہونے والے پندرہ سو بارہ فراج شامل تھے ٹائٹینک نے امریکی شہر نیو یارک کے لیے اپنے سفر کا آگاس برطانوی شہر ساؤت پین سے دس اپریل انسو بارہ کو کیا تھا اور یہ شمالی بحریہ اوکیانوس میں ڈوب گیا اس کا ملبہ اب اس مندر میں ٹھتی سو میٹر گہرائی میں مجود ہے اپنے سفر کے آگاس کے چوتھے اور پانچویں روز کی درمیانی شب اس میں سوار پندرہ سو بارہ افراد کا چراغ اس وقت گل ہو گیا جب یہ اس مندر کا بادشاہ برف کے گالے سے ٹکرا کر دو ٹکڑے ہو گیا لائف بورٹس کے ذریعے ٹائٹینک کے صرف سات سو چوبیس مسافر زندہ بچ پائے کیونکہ اس کے مطلق یہ ہی مشہور تھا کہ یہ کبھی نہیں ڈوبے گا اس لیے اس پر زندگی بچانے والی خشتیاں بہت کم رکھی گئی تھی اگر لائف بورٹس زیادہ ہوتی تو سارے لوگ بچ سکتے تھے جہاز کو ٹکر کے بعد ٹھوپنے میں تقریباً دو گھنٹے چالیس منڈل لگے تھے کہا جاتا ہے مرنے والوں کی تعداد پندرہ سو بارہ سے بھی کافی زیادہ تھی کیونکہ جن لوگوں کو جہاز کے عملے سے چانتے چانتی ان میں سے بہت سے لوگ ٹکٹ کے بہیریس پر سوار ہو گئے تھے جن کا کوئی ریکارڈ ہی مجود نہیں بچنے والوں میں سے کمپنی کا مالک اس میں بھی شامل تھا جو ہوتین اور بچوں کو ڈوبتے جہاز کو چھوڑ کر ایک کشتی کے ذریعے نکل گیا اس خود گرزی پر وہ پوری زندگی نفرت کا نشانہ بنا رہا اسے ٹائٹینک کا بزل ترین شہست کہا جاتا تھا دوسری طرف جہاز کا پائلٹ ایڈورڈ جان سمیت بیشتر عملے کے ساتھ ہوتین اور بچوں کو بچانے کی کوشش میں خود پیوٹ کر انسانیت پر احسان کر گئے وہ آخری آدمی تھا جس نے جہاز سے چھلانگ لگائی تھی اس کے بارے میں لائف پورٹ کے چلانے والے نے بتایا تھا کہ ایک آدمی آخری کشتی کی طرف تیرتے ہوئے لپکا تو ایک مسافر نے کہا یہ پہلے ہی اوورلوڈ ہے اس پر تراک پیچھے ہٹ گیا اور کہا جہاز کا پائلٹ بارٹ سالہ ایڈورڈ جان سمیت تھا دوسروں پر اپنی جان نشاور کرنے کے عظیم جذبے وہ برہدہ تحسین پیش کرنے کے لئے اس کا مجسمہ سٹیفورڈ میں نصب کیا گیا ہے اس جہاز کے بارے میں اس کی تیاری مکمل ہونے پر رہبار میں آرڈیکل چھپا تھا کہ کبھی نہ ڈوبنے والا بحری جہاز تھا تیار ہو گیا ہے اور اس کے مالک نے تو یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ اسے توفانے نو تو کیا خدا بھی نہیں ڈبو سکتا ناؤز باللہ یہ وہ دعویٰ تھا جو لنگر اٹھانے کے موقع پر اس کے مالک بروٹیس میں نے کہا اس نے ٹائٹینک کو جدید ہوبصورت ارامدہ پرتیش اور مضبوط بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی خدا کا نام لے کر سمندر میں کشتی ڈال دی جائے تو وہ خونز اور موجو سے بچ کر نکل سکتی ہے لیکن تکبر سے سمندر میں اتارا جانے والا دیو کوئی کل جہاز بھی ممکن ہے کنارے نہ لگ سکے یہی کچھ ٹائٹینک کے ساتھ ہوگا ٹائٹینک نے اپنی تحلیق کے بعد محض چار دن کا سفر ہی کیا اور قیمت تک کے لیے غرور کرنے والے کے لیے عبرت کی نشانی بن گیا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اپنی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا موسیقی